ہریانہ کی مکہ منتری منوہر لال نے ہریانہ ہیماچل سیما پر یمنہ نگر کے آدھی بدری شیطر میں بننے والے باند اس طلقہ دورہ کیا ساتھی انہوں نے یہاں ادھکاریوں کو دشاہ نردیش بھی دیئے 21 جنوری کو ہریانہ اور ہیماچل کے مکہ منتری یمنہ نگر پہنچ کر سیما پر بننے والے باندھ کو لے کر ایم او یو کریں گے ہیریٹیج بورڈ کے ڈپٹی چیئرمن دھومن سنگھ نے بتایا کہ یہ مکہ منتری کا ڈریم پروجیکٹ ہے اس کے بننے سے سرسواتی ندی میں جل بہاو لگاتار رہے گا ہمیں برسات کے موسم میں زیادہ پانی آنے کی دکھت بھی نہیں ہوگی وہ بھی ہمارے پوجنیے درسلال جی جائن کا سپنا ساکار ہونے جا رہا ہے موروپن پنگلے جی نے جو کبھی سپنا دیکھا تھا اور اس کے بعد یہاں پر بار بار ہمارے بہت سے ادھکاری گناہے سرکار کے مکہ منتری آئے اور کیندر کے منتری وہاں پر آئے اور جو اب تک یہ کہتے تھے کہ سرسواتی ایک میتھ ہے تو ناسا سے لیے گئے چیتر اور سٹڈی کے ادھار پر اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سرسواتی یہیں سے بہتی تھی اور آج یہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے اور کوئی سات سو کروڑ پی سے بھی جیدہ لاغت کا ایک ڈیم وہاں پر بننے جا رہا ہے میں بھی پچی سال پہلے جو میمبر پارلیمنٹ بنا تھا تب سے لے کر اب تک جتنا بھی گلہری کا رول میں اس کام میں پلے کر سکا ہوں میں نے پورا اس کے اندر سہیوگ دینے کی کوشش کیا ہرے اڑا پولیس سپاہی پیپر لیک ماملے میں کیتل پولیس نے سفلتہ حاصل کرتے ہوئے آروپیوں کی دھر پکڑ کی ہے جس کے دوران اکتہ ماملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے ماملے میں کیتل پولیس دورہ اب تک کل 68 آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی ویروار کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے بیاپک پوستاج کے لیے نیائلے سے ایک دن پولیس ریمانٹ پر اسے لیا گیا ہے مہین ہریانہ میں نوکریوں میں 75% تارکشن کی گوشنا سے یواؤں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے یواؤں کو کہنا ہے کہ سرکار کا یہ فیصلہ ہریانہ کی یواؤں کے لیے بہت کامیاب ہوگا سرکار نے 75% تارکشن نوکری میں دلانے کے لیے کیا ہے یہ یواؤں کے لیے بہت فائدے مند ہوگا یہ بلکل گرتلیا ہے کیونکہ زیادہ تر دیکھو گے آپ بہر کے بندے مجھدور لوگ آئے ہوئے تو ہیں کام کو لے کر تو وہ کام کے لیے کہاں جائیں گے 75% لوکل بندوں کو اگر جوب دے دی جائے گی تو وہ بندے کہاں جائیں گے حالانکہ وہ اپنی دنچریا کے لیے دوسری خیتروں میں جاتے ہیں اگر انہیں کام ہی نہیں ملے گا تو وہ تو لوگ ڈاؤن کے معاماری سے انہیں ورک نہیں مل پا رہا اور سرکار کی جلت نیتیاں لاغو ہو رہی ہیں اس میں مجھدور بلکل پسکر رہتا ہے مہین فرید آباد میں شہر میں چل رہے آوید نرمان اور اتکرم کو اتکرمن کو صاف کرنے کے بعد نگر نگم کے جوائنٹ کمیشنر بلپگڑ انیل یادب نے بلپگڑ کی سبزی منڈی کا دورہ کیا ریڈی لگا کر جام لگانے والے لوگوں سے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ویوستہ کو صدارو نہیں تو کاروائی ہوگی سبزی منڈی بلپگڑ سے پہلے مانڈی کا دورہ کیا تھا کیا تھا پورا معاملہ سکتا ہے مانڈی کا دورہ ریڈی پٹری والے جو کھڑے ہیں یہاں پر ان کو ہٹانے کے لئے کیا تھا جی جو یہ گریب ہٹا سکتے ہیں گریبی تو ہٹانے کے بسکی نہیں گریبوں کو ہٹا سکتے ہیں جو کی بیروزگاری پھیلی رہی ہے پہلے سے ہی رامزندے لوگوں کے پاس ہے نہیں لاکھوں آدمی سرکار نے بیروزگار کر دیا جو لوگ ان کی سرکاریں بناتے ہیں آجوں نہیں ہٹا رہے ہیں مہی کرنال میں ایک ماں اپنے بیٹے کے شف کا انتظار کر رہی ہے دراصل اس کے بیٹے کی موت اگز دوزار اکیس میں گریس کے جنگلوں میں ہو گئی تھی لیکن اس موت کی جانکاری جنوری دوزار بائیس میں وہاں پر کسی کے مادیم سے ملی حالانکہ پریوار نے پہلے ہی شکایت دی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے سے ان کا کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے مہی پریوار اب اپنے بیٹے کے شف کو گریس سے منگوانے کے لیے دھرنے پر بیٹھ گیا ہے پہلے ہریانہ کے گریہ منتری سے ملاقات کیے اور اس کے بعد انشت کا علیم دھرنا شروع کر دیا گیا ماں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بیٹے کا شف نہیں آیا تو پھر وہ اپنے بھی آپ کو بتا دے کہ یہیں پر پرانت تیاغ دی مہین سرسہ میں بڑاپا پینشن کے آویدن کے لیے ڈاکٹری جانچ کی شرط انیوارک کی گئی ہے جسے پورا کرنے کے لیے گاؤں کے بزرگ سرسہ کے ناغرک اسپتال پہنچے تھے لیکن بزرگوں کی ڈاکٹری جانچ نہیں ہوئی ناغرک اسپتالوں کے چکستکوں نے کوویڈ کا حوالہ دیتے ہوئے جانچ کرنے سے منع کر دیا جس سے آکروشد بزرگوں نے ناغرک اسپتال کی گیٹ پر پردشن کیا منانے کے لیے پولیس کرمی بھی پہنچے اور ڈاکٹر سے بھی کچھ بزرگوں کی بات کروائی گئی لیکن بزرگ واپی جانے کو تیار نہیں ہوئے ماملے کیجی میری تو بلسن لگی ہوئی ہے بچیں کی نہیں لگی ساٹھ سال سے عمر اوپر ہے کہتے کبھی تو کہتے عمر کم ہے پیشلی باری بھی ساری دھی دکھے کھا کے چلے گے اور دیڈی توڑ کے ہیں جو دس روی اکمائے وہ بھی لگ گئے مارے کرائے پر آؤں دیا آؤں دیا آؤں ابھی کہہ دیا جی پھیر آنا آج بند کر دیا میڈیکل اب یہ آج گی رسید اور کٹوا کے آئے ہوں میں اور سیدھی نہ کٹ دے ہم کو جواب دے دیتے بھی آپ نہیں آنا آج گی رسید کٹی ہے یہ دیکھو نمبر لگا ہوا وہیں ہریانہ کے ویبن علاقوں میں پچھلے دنوں ہوئی ورشہ کا پانی ابھی بھی کئی علاقوں کے کھیتوں میں بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے فصلے تباہ ہو چکے کریشی ویباگ نے یمنا نگر زلے میں تیس ہزار ایکڑ فصل پربھاویت ہونے کی بات کہی ہے کسانوں نے آتی شیگر سروے کرا کر معافضہ دے جانے کی مانگ کی ہے یمنا نگر زلے میں پانچ دنوں میں سو ایم ایم سے زیادہ ورشہ ہوئی ہے کھیتوں میں لگاتار پانی رہنے سے کسانوں کی گہوں اور سرسوں کی فصل بری طرح سے پربھاویت ہوئی ہے مہینجہ مکشمیر میں آتنکیوں کے ساتھ ہوئی متبھیڑ میں پٹیالہ زلے کا چودہ پنجاب بٹالین کا جوان نوراز سنگھ شہید ہو گیا جن کا ان کے گاؤں کھیری جٹ میں انتیم سنسکار کیا گیا نوراز تیرہ تاریخ کو جمع کشمیر میں آتنکیوں کے ساتھ متبھیڑ میں شہید ہوئے تھے انتیم سنسکار کے موقع پر رہواسیوں اور پریوار کے سدسیوں کی اور سے شہید سینک نوراز سنگھ کو ان کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ودای دی گئی محالی پولس نے ایک کلوگرام ہیروین کے ساتھ ایک نائجیرین محلہ کو کابو کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے رو پی ڈلی سے ہیروین لاکر ناشا تسکری کا کام کرتی تھی محالی کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے محالی کے سس پی نفجوت سنگھ محال نے بتایا کہ چناؤ کے بدنظر چناؤ آئیو کے نردیشوں پر زلے میں ناقابندی کر کے چیکنگ کی جا رہی ہے تب ہی اس محالی کو پکڑ لیا گیا یہ ایک نائجیرین لیڈی ہے ایک کلو ہیروین پڑی گئی ہے اگے بھی کافی باری جو پتا لگیا کہ ایتھے آکے پہ کام کر دی رہی ہے پچھلے کچھ نائم آج کسی دیکھے ہونا کہ سب تو بھو ڈی رکاوری ہے انٹرنیشنل مارکٹ چھے دار ایٹ بھی کافی جاہا ہندہ اگے بھی یہ کہ یہ پھڑی گئی ہے تو ایڈی ہونا سی باکورٹ تھی جڑی فرنٹ لینکجز اسکر اندیو کی پتا کریے کہ کتھوں لے کے آئی تاکے کنوں کنوں دینی اس دن آلالی باقی بھی میں جو پیس نوٹ ہونے ہی تو اگنا شیئر کرتے ہیں جو دو دے الیکشن کمیشن دیا ڈریکشنز آئی ہیں او دو دے اسی سپیشل ناکابندی شروع کیتی ہے ادھر سرسہ اور آس پاس کے علاقوں میں پچھلے دنوں سے رکھ رکھ کر ہو رہی برسات کسانی کے لئے فائدہ بند ثابت ہوئی ہے بارش کے بعد اب کوہرہ پڑھنے سے بھی گیہوں سرسوں اور چنی کی فصلوں کو لاپ مل رہا ہے فیلال گیہوں سرسوں اور چنی کی فصل کو سوکھے پالے کی وجہ سے خراب ہونے کی جو استطیقی میں تھی لیکن اب اس برسات اور کوہرے سے ان فصلوں کو فائدہ ہوگا ایسے کسان خوش دکھائی دے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس برسات کے بعد ان کی گیہوں سرسوں اور چنی کی فصل کے اتپادن میں اچھا پرباؤ پڑے گا دیکھئے سر یہ جو دھوندہ رہی ہے اس کا تو بہت ہی بڑا فائدہ ہے پچھلے دنوں جو تین چار روز پہلے جو برسات ہوئی ہے ریکارڈ تو اور برسات رہی ہے میرے خیال سے بیس پچیس سال بعد یہ سردی کے موسم میں برسات ہوئی ہے ریکارڈ تو اور باریس ہے تو اب کی بار جو سرسوں کی بیجائی بھی زیادہ ہے کنک بھی ہے تو اس برسات سے بہت ہی زیادہ خائدہ ہوگا جو بارش پہی ہے بڑی موقع دی پہی بھی ہے بہت سونی بارش ہوئی ہے جیڑی ہون تو اندھ پہ رہی ہے اے بھی بڑی لاو دائک ہے پھسلانو کنک ہے چھولے ہے سروں ہے انہ پھسلانو بہت ہی سونہ پیدا ہے پیداوار بھی اچھی ہون دی سبا ہونا ہے تو فلال اس بولٹین میں میرے ساتھ اتنا ہی ہے آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے جنتانتر ٹیم خبروں کے نشپکش ویسلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی وی and press the bell icon never miss any update download the janatandra tv app available on google play and app store download it now